ایک اسلامی بہن کا سوال ہے استبرہ کے بارے میں کہ یہ خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے یا مردوں میں اور اصل میں نام بھی غالباً چینل پہ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کیونکہ اس کے تعلق سے پہلے کوئی ویڈیو بنی نہیں ہے استبرہ کے تعلق سے اور یہ جو ہوتا ہے استبرہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحارت کے ساتھ ہے یعنی استنجے کے ساتھ ہے اور ہماری اکثر نوجوان جو ہے اس سے واقف نہیں ہوتے خاص طور سے وہ کہ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ کترات آتے ہیں یا غسل خانے کے بعد استنجے کے بعد بھی پیشا وغیرے کے گجبوندے نکل جاتی ہیں تو نماز نہیں ہو پاتی تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ شریعت کے اندر استبرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آدمی یعنی کوئی ایسا فیل استنجہ کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دل میں یہ اتمنان ہو جائے کہ تمام کترات جو ہیں پیشاپ کے وہ نکل گئے جب دل میں اس چیز کا اتمنان ہو جائے اس کو کہتے ہیں استبرہ اور اس کو جو ہے علم دین سے جو لوگ دور ہیں کم سے کم آپ اگر مبالغہ نہیں تو 99% جو ہے نا عوام اس سے واقف نہیں ہوتی اس مسئلے سے کی استبرہ ہوتا کیا ہے تو استنجے کے بعد ایک ایسا کام کرنا بیت الخلا میں ہی کہ جس سے سارے کترات جو ہیں جسم سے پیشاپ کے نکل جائیں اب وہ کام کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ کام یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے کو استنجہ کرنے کے بعد اس کو اس چیز پر اتمنان آتا ہے کہ میرا دائیں پیر ہلانے سے جو ہے استنجے کے کترے نکل جائیں گے تو اس کو پھر وہ پیر ہلانا ضروری ہے اسی طریقے اگر کسی کو چلنے سے استبرہ حاصل ہوگا تو پھر وہ شخص کپڑا وغیرہ لگا کے بیت الخلا سے باہر آ کے چلے گا پھر واپس جا کے استنجہ کرے گا یہاں تک کہ اگر کسی کو لیٹنے سے بھی استبرہ حاصل ہو تو وہ شخص بیت الخلا سے آ کر لیٹے گا الٹی کروٹ پہ سیدھی کروٹ پہ جس سے اتمنان ہو اگر اوپر چڑھائی چڑھتے ہو اس کو حاصل ہو کہ تمام کترات نکل لیں گے تو اس کو چڑھائی چڑھنا اب یہ کن لوگوں کو ضروری ہے کہ جس شخص کو پشاب کرنے کے بعد اس چیز کا غمان ہو کہ مجھے پشاب کے بعد کترہ نکل جائے گا تو اس شخص کے اوپر استبرہ واجب ہے یعنی پھر اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ استبرہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تحارت مانی جائے گی اور تحارت کے بعد ہی نماز مانی جائے گی اور ایک چیز خاص یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے خواتین کے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استنجا کے کچھ وقفے بعد یعنی جتنا ان کا ٹائم ہوتا ہے جنرلی استنجا کرنے کے بعد ہاتھ و ہاتھ تحارت حاصل کر کے وہ بیت الخلہ سے فارغ ہو سکتی ہیں عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کترات کی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ مرد کی بناوٹ جو ہے جسم کی وہ ایسی ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے تو جن لوگوں کو کترات کا یہ وہم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے کترے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو استبرہ کرنا واجب ہے اگر وہ استبرہ نہیں کریں گے اور پھر کترات نکلیں گے تو نہ وضوح ہے نہ نماز اور کپڑا نہ پاک ہوتا ہے وہ الگ تو ہماری اکثر جنرل یعنی جنریشن کو جنرلی اس چیز کا اس مسئلے کے لیے نہیں ہوتا تو اب اس کو اگر کسی کو خانسی آنے سے کترات نکل جائے یعنی بیت الخلم کو شخص بیٹھا ہے اور وہ اگر زور سے خکار ہے یا خانسی لے جس سے اسے یقین ہو جائے کہ کترہ جو ہے ایک ایک کترہ نکل جائے گا تو اس کو خانسی کرنا خکارنا یہ ضروری ہے اور اگر کسی کو پیر ہلانے سے اتمنان ہو یا اٹھنے بیٹھنے سے کہ اگر وہ بیت الخلا میں دو تین دفعہ کپڑے کو بچا کر اٹھے گا بیٹھے گا اس سے اس کو اتمنان آسیل ہو جائے گا کہ کترے نکل گئے تو اس کو یہ اٹھنا بیٹھنا بھی واجب ہو جائے گا تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو نوجوانوں میں اکثر اس کی محرومی پائی جاتی ہے علم کی اس کی بنا پر یہ تو زیادہ سے زیادہ ویسا ہر ویڈیو میں کہتا نہیں ہوں لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ استبرہ کیا ہوتا ہے یعنی پیشاپ کرنے کے بعد تمام کتروں کو نکال دینے والا کام جس سے دل مطمئن ہو جائے گے کترے نکل گئے اس کام کو ہم استبرہ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے پیر ہلانا تھوڑا اور دماغ پر غور کرنا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے علمہ نے تو لیٹنے تک کبھی لکھا ہے کہ اگر لیٹنے میں کسی کو استبرہ حاصل ہو تو وہ لیٹ سکتا ہے اور چلنے کی مقدار چالیس قدم لکھئے جس کو چلنے سے اتمنان ہو کہ وہ تھوڑا چلے گا تو کترے نکلتے ہیں اس کے تو وہ تھوڑا چل لے اور یہ چلنے کی مقدار چالیس قدم رکھے لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ جب اتمنان ہو جائے کسی کو دس قدم چلنے پر اتمنان ہو جائے تو دس قدم اور کسی کو دماغ پر زور دینے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بیتر خلا میں بیٹھ کے ساری توجہ جو ہے وہ پیشاب اور اس کے کترات کے اوپر ذہن میں رکھے اور بہت اتمنان کے ساتھ جب دل میں تسلیح ہو جائے کہ تمام کتریں نکل گئے تو پھر استنجہ کر کے جو ہے وہ بیتر خلا سے باہر آئے تو اصل مسئلہ کیونکہ اسلامی بہن کی طرف سے تھا کہ ان کو بھی کرنا چاہیے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف جو ہے نا وہ میل کے لئے ہے باقی علم دین حاصل کرنے کے لئے فیمیل سن لیں شیئر کر دیں مرد حضرات کو تو ٹھیک ہے باقی اس سے جو ہے نا وہ کترات کی پریشانی جو لوگوں میں اکثر آم ہے وہ دور ہو جائے گی تو ان چیزوں کا ان مسائل کا خیال رکھیں اور جو لوگ علماء سے ٹچ میں رہتے ہیں باوستہ رہتے ہیں اس کی اور زیادہ تفصیل کسی اچھے قابل مفتیان اکرام سے جو ان کے قریب ہوں سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طہارت کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے مرد حضرات کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں مرد حضرات کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں مرد حضرات کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں اقلیا que جو ہے ایک انشاءاللہ اور جو ہے